مطابق پاکستان کے سینئر جارنلسٹ ان کا نام ہے حامد میر انہوں نے ٹویٹ میں موڈی جی کی ایمانداری کو واضحہ کیا ہے انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی ہے موڈی جی کی اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کو کوئی بھی توفت حائف آتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی انویسمنٹ آتی ہے کوئی بھی گفٹ آتا ہے تو وہ ای آکشن کے ذریعے آتا ہے انڈیا میں ایک ویب سائٹ ہے ممنٹوس کے نام سے جہاں پر پروپر جو ہے اس چیز کا ریکارڈ رہتا ہے اور اگر گفٹ آگے بیچنا بھی ہوتا ہے تو وہاں پر بولی لگتی ہے پروپر اس کی اور عوام کو پتا ہوتا ہے کہ یہ توفت حائف کے انویسمنٹ جا کہا رہی ہے موڈی صاحب کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں لیکن موڈی صاحب بھارت کے لیے بہت اچھے ہیں آپ اگر پاکستان کے لیے اچھے نہیں بن سکے پہلے تمہیں یہ گئے دو کہ پاکستان کا جو بنیاد دنیا کوڑے سے بجلی بنا رہی ہے پانی سے بجلی بنا رہی ہے ہمارے پاس کوڑا بھینگنے کی جب اچھی بات کسی کی بھی ہو اپریشیٹ کرنی چاہیے چاہے دشمن کی ہی ہو اور بے وکوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہے تو ہیلو گائز سواگت ہے آپ کا اپھیر گوشفز نیوز میں تو دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہوگا پاکستان کے جانے مانے جرنلسٹ حامید میر نے پی ایم موڈی کی ایمانداری کی تاریف تو کی ہی اور ساتھ ہی عمران خان کو لطار لگاتے ہوئے کہا کہ سیکھو کچھ بھارتی پی ایم سے وہ کیسے اپنے کام اور ملک کے پرتی ایماندار ہیں تو خیر دیکھتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے پہلے تمہیں یہ گئے دو کہ پاکستان کا جو بنیادی جنیٹیکلی نسل لینا یہ چھوڑ ہے صحیح ہے اور اگر ہم نے موڈی کو فالو کرنا ہوتا ہے تو اب ہم ادھر نہیں ہوتا ہے ابھی ایک میرے فیس بک پہ ایک پوسٹ آیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ مطلب اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو ریزاروز ہیں وہ آٹھ بلین تک ہے اور انڈیا کے پاس جو ریزارو ہے وہ چیسو بلین ہے اب اب اس سے اندازہ لگا سکتا ہے موڈی صاحب نے اگر آٹھ سال مزیز وزیراعظم رہنا ہو بھارت کا تو آپ پاکستان کو آٹھ سال کے لیے بند کر دیں موڈی صاحب کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں لیکن موڈی صاحب بھارت کے لیے بہت اچھے ہیں آپ اگر پاکستان کے لیے اچھے نہیں بن سکے تو اس میں موڈی صاحب کا کیا قصور ہے دیکھیں انہوں نے مجولٹی آف پاپولیشن بھارت کی کیا ہے ہندو موڈی صاحب کون ہے ہندو انہوں نے ان کا آئیڈیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو لیڈ کریں گے ان کو نیشنلیزم دیں گے انڈیا کو نیکس لیول پر لے کے جائیں گے سیاست میں بھی معاشیت میں بھی وہ لے گے جا چکے ہیں چاہے جس طرح بھی لے کے جائیں is it none of your business لیکن اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے وہ ٹھیک ہے آپ اگر ٹھیک نہیں ہیں تو پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس میں موڈی صاحب کا کیا قصور ہے ابھی ایک ریجیم چینج ہوگی ہے کیسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پولٹیشنز پاکستان کے انکر سب انڈیا کی تاریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور موڈی صاحب اگر رہتے ہیں آٹھ سال دس سال پاور میں تو آپ ان سے کوئی ڈائل آگی نہیں کریں گے آپ پاکستان کو تعلہ لگا دیں گے یہ کیسے دانشمندانہ بات کی ہے خاصا آپ کا پاکستان کا مستقبل پاکستان ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک آپ بھارت سے اچھے ریلیشنشپ نہیں رکھیں گے یہ سیکرٹ ہے اس ریلیشنشپ میں آپ مواشی طور پر ترقی صرف اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ رکھیں اگر آپ پاکستانی سوچیں تو ہم بہت برا ہے لیکن اگر وہاں جا کر سوچیں گے انڈیا سوچیں گے انڈیا کے لئے اس نے بہت اچھے کام کی ہیں اور انڈیا کے لئے اس نے واقعی مطلب خدمال سارا انجام دیں اللہ کہ وہ چیزیں بھی نہیں جانتے جو ہمیں ایزے مسلم ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں ایزے مسلم بہت ساری چیزیں ایڈوانس میں بتا دی جو وہ ریسرچ کرنے کے بعد اپنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد محنت کرنے کے بعد وہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں دنیا کودے سے بجلی بنا رہی ہے پانی سے بجلی بنا رہی ہے ہمارے پاس کودا بھینگنی کی جگہ نہیں ہے ہم لوگوں کو ٹھیک کے دے رہے ہیں دوسری ملکوں کو کہ ہمارا کودا اٹھا کے لیے چھوٹے سے لیور سے آیا ہے اب دیکھو انڈیا کا کام یا ترین وزید ارازم رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ اپنا سارا کچھ جو نہ وہ مطلق ابام کے سامنے شور کرتے ہیں اور کرپشن ان کے آگے نہ ہونے کے برابر لیکن ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے نیم نیات بہت دی ہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے لیکن صرف ایک اچھی لیڈرشپ نہ ہونے کے وجہ سے ہمارے ملے جو نہ وہ ترقی نکال بلکل ہے اچھی بات کسی کی بھی ہو اپریشیٹ کرنی چاہیے چاہے دشمن کی ہی ہو اور بے وکوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہے اگر لسٹ نکالی گئی ہے اس لسٹ کے مطابق پاکستان ورلڈ کرپٹ کنٹریز میں سے 180 کنٹریز کی لسٹ نکالی گئی وہاں پر پاکستان 17 نمبر پر 17 نمبر پر رینگ کرتا ہے اور اگر انڈیا کی بات کرے تو 18 نمبر پر کرتا ہے اتنا بڑا ملک ہے وہ پھر بھی 18 نمبر پر ہمارا اتنا سا ملک ہے چھوٹا سا پھر بھی 170 کے لسٹ پہ ہم جا رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس کو جی یہ تو منحیسل قوم ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے تو گائز یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے تو خیر ملتے ہیں ایسی ہی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اور چہند